ایسا ایسٹی ڈی پوائنٹ میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے آج ہے بائیس سپتمبر اور امبات کرنے والے ہیں بائیس سپتمبر تک بنے ان کرنٹ افیروں کے بارے میں جو ایک جام کے پوائنٹ آفیو سے کافی ایمپورٹنٹ ہے تو ہمارا پہلا کوسٹن ہے حالی میں دویپچھی سمدر شکتی ابھیاز کا تیسرا سنسکرن بھارت اور کس دیس کے بھی شروع ہوا آپسنے انڈونیشیا کے بیچ آپسن بھی فلپنز کے بیچ آپسن سی آیسٹیلیا کے بیچ آپسن ڈی تائیوان کے بیچ تو اس کا صحیح انسر ہے آپسنے انڈونیشیا کے بیچ سمدر شکتی ابھیاز کا تیسرا سنسکرن شروع ہوا ہے اس میں بھاگ لینے کے لیے بھارت کی اور سے سیوالک اور قدمت یہ جو ہے سامل ہوئے ہیں یہ سیپ سامل ہوئے ہیں تو انڈونیشیا انڈونیشیا کی بات کرتے ہیں اس کی کیپٹیل ہے جکارتہ اس کی کرنسی ہے انڈونیشن روپیا ہے اس کے پریسیڈنٹ ہیں جو کو ویڈیوڈو اگلا کوششن ہے ہمارا حالے میں فسائی دوارہ جاری تیسرے راج اکھاد سوچکانک دوہجار اکیس جاری کیا ہے اس میں کتنے راجیوں کو سممانت کیا گیا ہے آپسن اے سکس آپسن ب نائن آپسن سی سیون آپسن ڈی فور تو اس کا صحیح انسر ہے آپسن ب نو راجیوں کو اس میں سممانت کیا ہے اس میں تین بڑے راج ہیں اور تین چھوٹے راج ہیں اور تین جو ہے یو ٹی سامل کی گئے ہیں بڑے راجیوں میں گجرات ہے راجستان ہے اور مہاراشتہ ہے اور اس سے جو ہے کینڈری سواست پریوار کلیان منتری منسک منڈیوی منسک مانڈیویاد دوارہ جو ہے جاری کی سممانت کیا گیا ہے اب جو ہے فسائی فسائی کی ستھاپنا کب ہوئی تھی تو فسائی کی ستھاپنا دو ہزار گیارہ میں ہوئی تھی اس کا ہیڈکوارٹر کہاں پہ ہے تو نیو دلی میں اس کا ہیڈکوارٹر ہے فسائی فوٹ سیپٹی اور سٹینڈرڈ آتھارٹی آف انڈیا اس کا فل فارم ہے اگلا کوششن ہے ہمارا حالی میں جاری گلوبل انویشن انڈیکس دوہزار اکیس جاری ہوا اس میں بھارت کی رینگ کتنی ہے آپسن اے اڈتالیس آپسن بی چھانچھٹ آپسن بی سی ایک آپسن ڈی فٹی سکس اچھی آلیس تو اس کا صحیح اینسر ہے فٹی سکس تو یہ جو ہے اس کا سویڈجر لینڈ سویڈجر لینڈ کو پہلا نمبر پہلا اسطان ملا ہے اور سویڈن کو سویڈن دوسرا اسطان ملا ہے اور ہمارے دیش بھارت کو فٹی سکس میں چھ آلیس میں اسطان ملا ہے تو یہ جو ہے ورڈ ورڈ اور ڈبلو آئی پیو دارہ جو ہے جاری کیا جاتا ہے اور اس کی اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے چودہ جولائی انیس سو سرسٹ کو اس کی ستھاپنا ہوئی تھی مطلب یہ فارمڈ ہوا تھا اور ٹوٹل کنٹری اس میں ہیں ون نائنٹی تھری ون نائنٹی تھری ہیں اس کو ورڈ انٹولیکچول پرپرٹی ارگنائزیشن اس کا اپل پارم ہے اگلا کوششن ہے ہمارا حالی میں ایمی پروسکار دوہزار اکیس کی گھوشنا ہوئی آپسن اے کہاں ہوئی آپسن اے پیریس آپسن بی لندن آپسن سی کیلیفورنیا اور آپسن ڈی سکاگو تو اس کا صحیح انسر ہے کیلیفورنیا میں کیلیفورنیا میں ایمی پروسکار دوہزار اکیس کی گھوشنا ہوئی ہے تو یہ امریکی ایمی پروسکار امریکی پروسکار ہے جو ٹیلی ویزن چھیتر میں دیا جاتا ہے اور ڈراما سیریز میں ڈراما سیریز میں اس کو دا کراؤن کراؤن کو جو ہے یہ پروسکار ملا ہے اور اس کے ایکٹر ہیں سری اور جو ایکٹر ہیں وہ جوس اوکو نور کو جوس اوکو نور کو یہ جو ہے پروسکار ملا ہے اگلا کوشن ہمارا ہے حالی میں پادم شری پروسکار ویجیتا پدناون کا ندن ہو گیا وہے کون تھے آپسن اے ارثساستری تھے آپسن بھی بھوگولویت تھے آپسن سی بہتگویت تھے آپسن ڈ راجنیتا تھے تو پادم شری پروسکار ویجیتا پدناون جو ہیں یہ ایک تھے کون تھے بھوگولویت تھے بھوگولویت ساستری یہ تھے اگلا کوشن ہمارا ہے حالی میں کلی منجارو اور البروس چھوٹیوں کو فتح کرنے والی سب سے تیج بھارتی کون بنی آپسن اے گیتا سموتا آپسن بھی ہیمادہ آپسن سی گیتا فاغور آپسن ڈ آدیت مہتا تو اس کا صحیح انسر ہے آپسن اے گیتا سموتا گیتا سموتا نے کلی منجارو جو ساؤھ افریقہ میں ہے اور البروس جو یورو کی سب سے اوچھی چوٹی ہے ان کو سب سے تیج فتح کرنے والی پہلی بھارتی بن گئی ہیں اب یہ کون تھی یہ جو سی آئی ایف کی سی آئی ایف کی سدست تھی انہوں سی آئی ایف کو جو دوہزار گیارہ میں چوین کیا تھا اور انہوں نے دوہزار بارہ میں سنتو پنت جو کی اترہ خند میں چوٹی ہے اور لوگوچے لوگوچے نیپال میں چوٹی ہے لوگوچے اس کو یہ پہلے ہی فتح کر چکی ہیں دوہزار بارہ میں سی آئی ایف تو سی آئی ایف کی ستھاپنا کب ہوئی تھی 1969 میں سی آئی ایف کی ستھاپنا ہوئی یہ جو ہوم آفیئر کے اینڈر کام کرتی ہے اگلا خوششن ہے ہمارا حالی میں بس آلجائیمر دی کم منایا گیا آپ سن اے اٹھارہ ستمبر آپ سن بی بیس ستمبر آپ سن سی سولہ ستمبر آپ اور سولہ ستمبر کو منایا جاتا ہے سولہ ستمبر کو جو اجون دی وص منایا جاتا ہے اور بانس دی وص منایا گیا تو بانس دی وص یہ اٹھارہ ستمبر کو منایا گیا اب اس کی theme کیا ہے اس کی theme تھی منو بھرنس کو جانے الجائیمر کو جانے الجائیمر day کی theme تھی بلے باجی کے لئے نوینتم ICC مہلا ODI رینکنگ میں پہلے اسطحان پر بنی رہی آپ سنے مطالی راج آپ سن بھی اس مرطی مندھانا آپ سن سی سی فالی ورما آپ سن ڈ میگ سن تو اس کا صحیح انسر ہے آپ سن مطالی راج مطالی راج ستمبر 2021 کو جاری بلے باجی کے لئے نوینتم سوچی میں یہ اپنے اسطحان پر بنی رہی اور ICC کی ستھاپنا کب ہوئی تھی ICC کی ستھاپنا 1909 ہوئی تھی اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے تو 1909 سے لے کر 2005 تک اس کا ہیڈ کوارٹر لندن میں تھا لیکن 2005 سے لے کر کے ابھی تک اگلا کوششن ہے ہمارا ہالی میں کیمبرے جوالا مکھی کس دویفر فٹا ہے اپسن اے کنیری کنیری اپسن بی سسلی اپسن سی ٹرومبولی اپسن ڈ ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا صحیح انسر ہے اپسن اے کنیری کنیری دویفر جو ہے یہ جوالا مکھی کے نام ہی ہیں سسلی اسٹرومبولی یہ جو اٹلی کہیں کہاں کہیں اٹلی میں یہ جو ہے جوالا مکھی تو یہ دویپ کس کا ہے یہ اسپین کا دویپ ہے تو اسپین کی رازدانی کیا ہے اسپین کی رازدانی میڈری ہے اس کی مدرہ کیا ہے تو یورو یہاں چلتی اسپین میں اگلا کو اپسنسی تجاکستان کو اپسنڈی بھارت کو تو آئی ایم ایف نے اس کا صحیح انسر ہے آئی ایم ایف نے افغانستان کو دیا جانے والے فنڈ پر روک لگا دی مطلب بند کر دیا کیونکہ آپ سب کو پتا ہے افغانستان پر اسمہ تالیبان کا راج ہو گیا تالیبان نے جو وہاں کی چونی ہوئی گورنمنٹ کو ہٹا کر اور وہاں پہ اپنا قبضہ کا لیا تھا اس لئے آئی ایم ایف نے وہاں پہ جو فنڈ دیا جاتا تھا افغانستان کو اس کو روک لگا دی تو آئی ایم ایف آئی ایم ایف کے ستھاپنا کبھی تھی 1944 میں ہوئی تھی اس کا ہیڈ کورٹر کہا پہ واسنگٹن ڈی سی میں اس کا ہیڈ کورٹر ہے آئی ایم ایف اور ورڈ بینک کو جو مطلب ٹوئنز مانا جاتا ہے جڑوہ مانا جاتا ہے تو آئی ایم ایف آئی ایم ایف جو ہے اگر ورڈ بینک بھی لون دیتا آئی ایم ایف بھی لون دیتا ہے ورڈ بینک دیتا ہے یا کوئی دیش گریب ہو گیا ہو تو اس سے بڑھنے کے لئے ورڈ بینک لون دیتا ہے آئی ایم ایف آئی ایم ایف تب لون دیتا جب کوئی دیش ڈوب رہا ہو اس سمیں IMF لون دیتا ہے کیونکہ دونوں کا کام لون دینا ہے اس لئے اب دیکھتے ہیں اس کی ایم ڈی کون ہے تو کریشٹینا جورجیوہ اس کی ایم ڈی ہے اور اس کی چیپ اکنومسٹ کون ہے گیتا گوپی ناتن بھارت کی گیتا گوپی ناتن اس کی چیپ اکنومسٹ ہے اگلا کوسچن ہے ہمارا حالی میں کس راج سرکار سرکار نے لوگ کلیان اور سورج اور سورج ابھیان کا آیوجن کر رہی ہے اپسنی آندھ پردیس اپسن بھی مدھ پردیس اپسن سی گوہ اپسن ڈی اڈیسا تو اس کا سینسر اپسن بھی مدھ پردیس مدھ پردیس سرکار لوگ کلیان اور سورج ابھیان کا آیوجن کر رہی ہے تو سنکل پیوجنا بجرگوں کے لیے امیریہ ڈیشٹک میں مطلب مدھ پردیس میں سنکل پیوجنا بھی چل رہی جو کی بجرگوں کے لیے یہ امریا ڈسٹک میں چل رہی ہے پائلٹ پروڈیکٹ کے لیے اگلا جو ہے یہاں پہ ایک جلہ ایک اتپاد یہ بھی یوزنا ہے مدی پردیس کی ہے تو سنکلپ یوزنا بھی مدی پردیس کی ہے اور ایک جلہ ایک اتپاد یوزنا بھی مدی پردیس کی ہے اب اگلا کوششن ہے ہمارا حالی میں OECD نے ورس 2022 میں بھارت کی وکاس در کو کتنے پر ست رہنے کا انوان لگایا ہے اپسن اے 9.7 پرسنٹ اپسن بی 8 پرسنٹ اپسن سی 10 پرسنٹ اپسن ڈی 7 پرسنٹ تو اس کا صحیح اینسر ہے اپسن اے 7 پرسنٹ اس نے جو ہے بھارت کی جی ڈی پی کو 2022 میں 9.7 پرسنٹ رہنے کا انوان لگایا ہے تو یہ اس کی ستھاپنا کب ہوئی تھی OECD کی 1961 میں OECD کی ستھاپنا ہوئی تھی اس کا ہیڈکوارٹر کہاں پہ ہے تو اس کا ہیڈکوارٹر پیریس میں ہے فرانس کی رازدانی پیریس میں اس کا ہیڈکوارٹر ہے اب ہم بات کرتے ہیں 21 ستمبر کے اپنے ان کوسٹنوں کے بارے میں جو ہم نے پوچھا تھا سائپرس کی رازدانی اور مدرہ کیا ہے سائپرس کی رازدانی مدرہ نیکوسیا اور سائپرس بھارت کا سائپرس ایسیا کا سب سے پسچمی دیس ہے مطلب سب سے پسچم میں اس تھی دیس ہے یہ جو بھومت دیس آگر میں ہے یہ دویپی دیس ہے مطلب ایسیا کا سب سے پسچم میں اس تھی دیس سائپرس ہے اور یہ بھومت دیس آگر میں ہے اور یہ جو ہے ایک کیا ہے دویپ ہے اس کی رازدانی نیکوسیا ہے اور اس کی مدرہ جو ہے کیا ہے یورو اس کی مدرہ ہے اور یہ ہے سائپرس یہ یہاں پہ سائپرس ہے یہ یہ سائپرس ہے اگلا ہم نے کوششن پوچھا تھا ترکمینستان کی رازدانی اور مدرہ کیا ہے تو ترکمینستان کی رازدانی اسگاباد ہے ترکمین نیو مانت اس کی کیپٹل ہے تو ترکمینستان کہاں پہ یہ ترکمینستان ہے اگلا کوششن ہم نے پوچھا تھا اجبیکستان کی رازدانی اور مدرہ کیا ہے تو یہ اجبیکستان ہے یہاں پہ یہ ترکمینستانی اجبیکستان اس کی رازدانی ہے تاسکند اور اس کی مدرہ ہے اجبیک سوم ارسل تاسکند میں بھارت کے پردھان منتری پلال بہادر ساستری کی یہاں پہ مرتیو ہو گئی تھی مطلب یہاں پہ سسپنسیل مرتیو ہو گئی تھی مطلب سندےہ آتمک مرتیو یہاں پہ ہوئی تھی اور اگلا ہم نے پوچھا تھا کجاکستان کی رازدانی اور مدرہ کیا ہے تو یہ کجاکستان ہے اور اس کی مدرہ ہے اس کی کیپٹل ہے اس کی مدرہ ہے کجاکستانی ٹینگ اگلا میں نے پوچھا تھا تجاکستان کی رازدھانی اور مدرہ کیا ہے تو یہ ہے تجاکستان اور اس کی رازدھانی ہے دوسامبے اور اس کی مدرہ ہے تجاکستانی اشومانی اور میں نے پوچھا تھا کرگستان کی رازدھانی اور مدرہ کیا ہے تو کرگستان کی رازدھانی بسپیک اور کرگستانی سوم یہ ہے کرگستان یہ یہ ہے کرگستان تو یہ میں نے پانچ پوچھے تھے ایک یہ دیکھیں یہ کیا ہے ترکمینستان اور یہ اجبیکستان یہ کجاکستان اور یہ کیا ہے یہ ہے یہ ہے تجاکستان اور یہ کرگستان تو اس کو ہم ان پانچوں یہ پانچ دیش جو ہے مد ایسیا کے دیش کہلاتے ہیں اور ان کو جو ہے میں ایسے یاد کرتے ہیں تو کاجہ تاج کر اس کو ہم ایسے یاد کرتے ہیں اب تو مطلب ترکمینستان وہ مطلب اجوےکستان اور کاجہ کا مطلب ہی پورا کاجاکستان ہو گیا پھر تاج مطلب تاجاکستان ہو گیا اور کر کا مطلب کرگستان ہو گیا اب یہ پانچوں دیش ہیں یہ مد ایسیا کے دیش ہیں اب دیکھتے ہیں ان کی کیپٹل بھی ہے جیسے ترک ترکی لوگ مسلم ہوتے ہیں اس لئے اسگا ان کو ایسے ہم نے یاد کیا تھا جیسے یہ ترک ہیں تو یہ اسگا اسگاباد مطلب یہ مسلم ہے تو ان کا نام بھی ایسا ہی ہے اسگاباد اجوےکستان اجوےکستان کو ہم سب کو پتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پردان منتری لالبادر ساستری کی مرتی ہوئی تھی تاسکند میں تو یہ تو سب کو پتا ہے پھر آستانہ کاجاکستان کی رازنی آستانہ ہے پھر دوسامبے مطلب تجاکستان کا تجاکستان کا جو ہے تجاکستان کا افغانستان دوسمن ہے تو آپ پڑوسی دیسے ہیں اس لئے ایسے یاد کر لو دوسامبے دوسامبے پھر کرگستان کرگستان میں کرگستان میں جو ہے کیک ہوتی ہے اس لئے بھی اس پرکار ہم نے پانچوں جو ہے یاد کیے تھے تو اب بھی اس کو ایسے ہی ایسے ہی یا جو بھی آپ کو اچھت لگے اس سے یاد کر لیجے اگلا میرا کوسٹن ہے منگولیا کی رازانی اور مدرہ کیا ہے تو یہ ہمارا نیکسٹ کوسٹن ہے آج 22 22 ستمبر کا کوسٹن ہے آپ اس کو جو ہے کمنٹ میں لکھیں تو اس پرکار ہم نے ایسیا کے سارے دیس کی رازدھانی مدرہ اور کبر کر لیے دوستو یادی آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ اسے لائک کریں سیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے ساتھ جائیں ملتے ہیں